اور آج مسلمان سب سے بڑی خیانت اللہ کے کلام سے کرتے ہیں ہم سب سے بڑی خیانت اس کلام سے کرتے ہیں اس لئے علامہ اقبال نے کہا وہ معزست زمانے میں مسلمہ ہو کر کون؟ صحابہ اکرام ان کو عزتیں ملی کسی عزت ملی آپ جانتے ہیں؟ طبقات ابن سعید میں ایک واقعہ آتا ہے صحابہ کا کہ ایک مرتبہ دو یہودی دوست مدینہ کی گلی سے گزر رہے تھے رہے میں انہوں نے ایک بندہ دیکھا جو راستے میں پڑا ہوا تھا ایک یہودی نے دوسرے یہودی سے کہا لگتا ہے آج محمد پر ایمان لانے والے یہاں سے نہیں دکھ رہے ہیں دوسرے نے کہا تم کیسے کہہ سکتے ہو تو اس دوست نے کہا تو دیکھتا ہے یہ بندہ پڑا ہے اگر محمد کے ماننے والے یہاں سے جاتے تو وہ بندے کو بازو ہٹاتے راستے کی تکلیف کو بازو کر دیتے آج ہمارے مسلمان کی پیشان کیا ہے کہ اگر بندہ پڑا ہے تو آنکھ مجھ کر کوئی کہتا ہے کہ شاید مسلمان نے رکھا رہے ہیں اللہ ماہ اخبار کیا کہتے ہیں وہ معزز نے زمانے میں مسلمان ہو کر تم خار ہوئے ہو زلیل و خار کر دیئے گئے تم خار ہوئے ہو تاریخِ خرآن ہو کر تم نے خرآن کو سرک کر دیا اللہ نے تم کو زلیل و خار کر کر دیا یہ سب سے بڑی امانت کتنی بڑی امانت ہے آپ جانتے ہیں اللہ خانہ و تعالیٰ کہتے ہیں سورہ احضاب میں سورہ نمبر تین تیس یہ جو آیتیں پڑھاتا میں قولو قولن سدیدہ والی آیت نمبر بہتر اور چلیت تر اس کے بعد کی جب آپ آیتیں پڑھتے ہیں اللہ خانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے اس امانت کو سورج کو پیش کیا کہ ہے سورج کیا تو اس خرآن کو جو احقابت اس پر تو عمل کر کے دکھا سکتا ہے سورج نے کہا یہ بڑی امانت ہے میں اس کا ذمہ نہیں لے سکتا ہم نے اس امانت کو زمین کو پیش کیا زمین نے انکار کیا ہم نے پہانہ کو پیش کیا پہانوں نے انکار کیا یہ انسان بنا جلدباز اور جاہل ہے کہ اتنی بڑی امانت اتنی آسانی سے اس نے خبر کر لی خربان جائے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امانت کو پوری امانت داری سے اٹھایا اور اللہ کے سب سے معزز بن گئے زمین کے اوپر یہ سب سے بڑی امانت ہے ہمارے پاس جس کے ذات سب سے بڑی خیالت اگر کوئی کرتے ہیں تو وہی جو اس کے ماننے والے ہیں ہمارے پاس جو کوئی امانت دی جاتی ہے آج ہم خیالت کرتے ہوئے ایک لمحے کے لئے اس میں نہیں شرماتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ تم لوگ بات کرو مجھ سے بات کرو گے تو بات کرو گے تو پورا کریں گے امانت دی جائیں گے تو چوتھی چیز اللہ کے نبی کہتے ہیں تم مجھ سے بات کرو کہ جب کبھی تمہارے سامنے کوئی ایسی چیز آ جائے جو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا ذریعہ ہو جس سے اس کے رسول ناراض ہوتے ہو جسے قرآن اور حدیث نے حرام کر دیا ہے تو تم اپنی نگاہوں کو فوری نیچی کرو کیا کرنا آنکھوں کو اس حرام چیز سے نیچی کر لو وعدہ کرو مجھ سے کیا کیا بات کرو تو صحیح بات کرو سیدھی سیدھی بات کرو وعدہ خلافی نہ کرو امانت میں خیانت نہ کرو اللہ رسول کے خلاف والی کوئی چیز کہیں دیکھ لو حرام چیز دیکھ لو تو فوراں اپنی نگاہوں کو نیچی کر لو سورہ نور قرآن مجید کا چوبیسمہ سورہ آیت نمبر تیس اور آیت نمبر اکتیس آیت نمبر تھرٹی آیت نمبر تھرٹی ون کئی مسلمان ہمارے بھائیوں کو نہیں معلوم ہے یہ بات کہ قرآن میں پردے کا جو حکم ہے ہجاب کا جو حکم ہے وہ پہلے مرد آدمی کو دیا گیا ہے بعد میں عورتوں کو دیا گیا ہے مرد کو پردے کا حکم پہلے آیا ہے سورہ نور سورہ نمبر چوبیس آیت نمبر تیس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلِّ الْمُومِنِينَ کہہ دیجئے ان مومن مردوں سے یَهُدُّ مِنْ اَبْسَى رَحِمْ کہ یہ اپنی نگاہوں کو نیچی کر لیں وَيَا فُزْنَ فُرُوجَهُمْ اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں یہ ان کے اندر تقویٰ بڑھانے میں کام آئیں گے اس آیت کے بعد والی آیت نمبر اکتیس میں اللہ نے کہا وَقِلِّ الْمُومِنَاتِ اور کہہ دیجئے ان مومنہ مسلمان عورتوں سے کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچی کریں اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں اپنے چھاتوں کو ڈھانک لیں اور اپنی خوبصورتی والی چیزیں جو زینت انہوں نے اپنایا ہے اپنے آپ کو خوبصورت بنانے اسے دکھاتی نہ تریں سوائے اس کے جو دکھ جائے پردے کا حکم پانے کسی آیا مرد کو بعد میں عورت کو اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں جب کوئی غیر محرم لڑکی کو دیکھ لو تو پہلی نگاہ مات دوسری نگاہ شیطان کی طرف سے بعض ہمارے نوجوان مسکرے پنے میں پوچھتے ہیں اچھا میں پہلی نگاہ داننے کے بعد ہٹایا ہی نہیں اگر نگاہ تو تو اس سے مراد پہلی نگاہ داننے کے بعد نہیں ہٹا نہیں ہوتا پہلی نگاہ جو پڑ گئی وہ اتفاق کی ہو گئی یا دوسری نگاہ ہو گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلی نگاہ مات دوسری نگاہ حرام زنا کے کئی دروازے ہیں کئی طریقوں سے زنا ہوتا ہے اللہ کے نبی نے کہا جو تم آنکھ سے حرام چیز کو دیکھتے ہو یہ تمہاری آنکھوں کا زنا ہے اور اس پر آنکھ قیامت میں گواہی دے گی سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر سترہ کی آیت نمبر تیرہ میں اللہ نے کہا کہ میدان محشر میں ہم انسان کا آمال لاما اس کے کلے میں ٹنگا دیں گے وہ خود اس کو پڑھ کر خود سے فیصلہ کر لے گا کہ مجھے جنت میں جانا ہے یا مجھے جہنم میں جانا ہے ہمارا عمل جو ہم سب سے چھپا سکتے ہیں لیکن اللہ سے کبھی نہیں چھپا سکتے ہیں اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر کوئی چیز تمہارے آنکھوں کے سامنے ایسی آ جائے جو اللہ رسول کی نافرمانی کا پاس ہے حرام ہے اپنی نگاہوں کو نیچے کر لو پھوئی یہ نگاہ زنا کی پہلی سیری ہے یہ نگاہ زنا کی طرف تم کو مائل کرتی ہے تم اس نگاہ کو فورا نیچے کر لو پہلا نکتہ کیا تھا بات کرو تو سیدھی سیدھی بات دوسرا وعدہ کرو تو خلاف ورزی مت کرو تیسرا امانت دی جائے تو خیانت مت کرو چوتھا نگاہوں کو نیچے کر دو جہاں کہیں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا معاملہ اور حرام کا معاملہ آ جائے پانچ ہوا اللہ کے نبی کہتے ہیں اپنے شرم گاہوں کی حفاظت کرو صحیح بخاری جل نمبر پانچ حدیث نمبر چار سو اکی ایسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کوئی تم میں سے ان جبروں کے بیچ کے چمڑے کا یہ جو ہمارے جبرے ہیں اس کے بیچ یہ زبان ہے جو کوئی تم میں سے ان جبروں کے بیچ کے چمڑے کا اور رانوں کے بیچ کے چمڑے کی نائز استعمال سے حفاظت کریں گے میں ان کے جنت کی زمانت لیتا ہوں اور وہ میرے ساتھ اس طرح جنت لیتا ہوں شرموں کی حفاظت سوائے اللہ سبحانہ وتعالی نے سور مومنون سورہ نمبر تیویس آیت نمبر ایک سے لے کر آیت نمبر دست تک جواب پڑھیں گے تو مومنوں کی صفت بیان کی اور کہا کہ مومن اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنے بیویوں کے اور اپنے لونڈیوں کے اس کے علاوہ شرم گاہ کا کسی اور طریقے سے استعمال لذت حاصل کرنے اسلام نے خالی سطن حرام کر دیا اللہ کے نبی کہتے ہیں شرم گاہوں کی نگاہ کی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اور شرم گاہوں کی حفاظت کا سب سے بہترین اسلام میں ذریعہ ہے نگاہ آسان کرتے ہیں تم اچھے وقت میں جل جل کمانے والے بن جاؤ نگاہ کو آسان کرو آج کے معاشرے میں جو دلندر آگی جہیز کی جو لانت ہے یہ لانت کو ختم کرنا چاہیے اور اتنی بدخسمتی اور شرم کی بات ہے کہ جس مسلمان قوم کو اللہ نے مہر کا حکم دیا ہے ہمارے مسلمان نوجوان بات اتنے ہشار ہو چکے ہیں کہ جوڑے کی رقم لے کر اس میں سے مہر ادا کرتے ہیں بڑی سے پیسے منگ رہے ہیں تیس ہزار روپے گیارہ آزار روپے مہر کی رقم ہے تو وہ تیس ہزار میں سے گیارہ آزار دے کر خوش ہو رہا کہ میں نے مہر بھی ادا کر گیا ہے کم بک دا ہندو انگریزی ایک نیوز پیپر ہے اس کی جو پانچ فیبرری دو ہزار بارہ کی ایک ریپورٹ ہے اس کے مطابق ہمارے اپنے اس ملک میں ہندوستان میں ہر سال لگ بک آٹھ ہزار تین سو اکین نو بچیوں کو جہیز کی وجہ سے مار دیا جاتا ہے اور اس میں بے شمار مسلم بچیاں میں شامل ہیں یہ لانت اللہ نے رکھی کہ جس قوم میں جہیز حرام ہے وہ قوم جہیز کے پیچھے پڑی ہوئی ہے اور ہم کو کیا کہیے کہ جہیز کو اللہ نے حرام کیا ہے مہر کا حکم دیا ہے سورہ نصہ سورہ نمبر چار کیا ہے نمبر چار میں اللہ کے نبی نے عالمی پیغام کیا دیا کہ لڑکی سے پیسہ مند مانگو تم مرد ہو تم لڑکی پر پیسہ خرچ کرنے والے پچھو شمزاؤں کی حفاظت کا بہترین ذریعہ مکا کو آسان کرلو کتنے پوائنٹ ہو گئے پہلا پوائنٹ بات کرو تو سی جی سی جی بات کرو دوسرا پوائنٹ تم اگر وعدہ کرو تو خلاف ورزی نہ کرو امانت میں خیانت نہ کرو نگاہوں کو نیچی کرو شرکہوں کی حفاظت کرو اور چھٹا پوائنٹ مومن وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے اس کا بھائی محفوظ ہے لیکن آج مسلمانوں کو صرف اسلام کے دشمنوں سے خطرہ نہیں ہے اس سے کئی گناہ زیادہ خطرہ ہمارے اندر کے قوم کے دشمنوں سے آج مسلمان مسلمانوں کا خود بہا ہے اور اس کی فکر تک نہیں کرتا ہے مسلمان مسلمان کی عزت اٹھارتا ہے اس کی فکر تک نہیں کرتا اور مسلمان کی عزت کا کیا معاملہ ہے اسلام میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سود خور کو سود کا معاملہ کرنے والوں کو ستر درجات میں گناہ دیا جائے گا کتنے درجات میں کتنے دس لوگ برابر کا گناہ اٹھائیں گے خیامت میں اللہ کے پاس سود کے معاملے میں دس خزم کے لوگ برابر کا گناہ اٹھائیں گے سود دینے والا سود لینے والا گواہی دینے والا خلم دینے والا سواری دینے والا دسوہ سب سے چھوٹا کو نہیں اس میں جانتے ہیں آپ لوگ مان لیجئے کہ میں اور آپ میں سے کوئی ایک میرا مسلمان بھائی ہم لوگ چاہ پینے کوئی ہوتل میں بیٹھ گئے ہمارے ٹیبل کے پیچھے تو غیر مسلم بیٹھے ہیں جسے ہم جانتے تک نہیں ہیں وہ لوگ کوئی سود کا معاملہ پہ کر رہے ہیں اور آپ کے کان پر رکعت پڑ گئی آپ نے پلٹ کر ان غیر مسلموں کو اگر نہیں کہا کہ سود حرام ہے ان کا معاملہ پہ ہوتا ہے تو یہ دونوں مسلمان اس میں برابر ہوگئے یہ دسوہی کیٹیگری ہے سب سے چھوٹی کیٹیگری اور سب سے چھوٹی کیٹیگری والیے کو سکتر میں درجہ کا گناہ دیا جائے گا بہقی حدیث کی کتاب کا نام ہے جل نمبر چار حدیث نمبر ایک ہزار نو سو بتیس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو سب سے چھوٹا سود کا گناہ ہوگا وہ سگی ماں کے ساتھ زنا کا ہوگا اللہ اکبر بولو بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے یہاں تقویہ اختیار نہ کرو مو سے بولو سگی ماں سے زنا کا گناہ سب سے چھوٹا سگی ماں سے زنا کوئی چھوٹا گناہ ہے نوز بللہ کرائیت کا گناہ سونچے تو آنکھ پر کانٹے ڈھر گانے والا گناہ لیکن سگی ماں سے ستر گناہ بڑھ کر گناہ کیا بتا نبی جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی نے کہا سب سے بڑا گناہ ہے کہ مسلمان کی عزت اچھوٹا لنا یعنی سگی ماں سے زنا کرنے سے ستر گناہ بڑھ کر ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی عزت اچھوٹا لیں آج ہمارے پاس غیبت چوغلی چوغلی تحمد ایک خودرے کی عزت اچھا لے کا بازار اتنا گرم ہے ایک لنہے میں غیبت کرتے ہیں ایک لنہے میں کسی کی برائی کرتے ہیں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جب غیبت پر نصیت کی تو صحابی نے پوچھا ہے اللہ کے نبی اگر ایک شخص میں ہم کوئی برائی دیکھتے ہیں ایک عورت میں کوئی برائی دیکھتے ہیں ایک مرد میں کوئی برائی دیکھتے ہیں اگر وہ برائی ہم کسی کو بیان کرتے ہیں تو اس میں برائی ہے لیکن نبی یہ کیا غیبت ہے کیا جواب دیا پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں یہی تو غیبت ہے یہی غیبت ہے اگر تم کوئی وہ بات کر دو جو تمہارے بھائی یا بہن میں نہیں ہے وہ تو تحمد ہے اس سے بھی خطرنات چیز آج ہم غیبتیں کتنی آسانی سے کرتے ہیں اور نبی کیا کہتے ہیں چھٹا پوائنٹ تمہارے ہاتھ اور تمہاری زبان سے تمہارا بھائی محفوظ ہونا چاہیے حضرت الویدہ کے خطبے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ آج اس حجات کی زمین سے شرک نکل گیا ہے اب وہ لوٹ کر اس زمین پر نہیں آئے گا لیکن اس کے کونوں میں جمع ہو جائے گا اور یاد رکھو آج ایک مسلمان کے لئے دوسرے مسلمان کی عزت اس کا مان اس کا خون حراب کر دیا گیا ہے نادا اس طریقے سے اب تم استعمال نہیں کر سکتے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے حج کیے کتنے حج کیے حجت الویدہ کا موقع ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبرت اللہ کا تواف کر رہے ہیں آپ کے بازو نوجوان صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تواف کر رہے ہیں تواف کرتے وقت اللہ کے نبی پلٹ کر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھتے ہیں اے میرے عبداللہ بن مسعود کیا تو جانتا ہے کہ زمین پر سب سے احترام والی چیز کیا ہے وہ کون کی چیز ہے جس کا سب سے زیادہ احترام کیا جائے زمین پر فوری عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی یہ اللہ تعالیٰ کا گھر کعبرت اللہ سب سے احترام والی چیز ہے میرے نبی جواب دے رہے ہیں ہمارے نبی جواب دے رہے ہیں اس رب کعبہ کی ختم ہے اس کعبے کے رب کی ختم ہے جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے اس رب کعبہ کی ختم ہے میرے امتی کی عزت اور احترام اس کعبے سے بھی بڑھ کریں چھے پوائنٹ بات کریں گے تو ساتھ سی جی بات وعدہ کریں گے تو انشاءاللہ خلاف ورزی نہیں کریں گے امانت میں خیانت نہیں کریں گے نگاہوں کو نیچی کر لیں گے جہاں کوئی حرام دکھ جائے اور پانچویں چیز شرمگاہوں کی حفاظت کریں گے زنا نہیں کریں گے انشاءاللہ قدی بھی چھٹی چیز اللہ کے نبی نے کہا کہ تمہارے ہاتھ اور تمہاری زبان سے دوسرے مسلمان بھائی کو نا رائز تکلیف نہیں پہنچنا چاہیے انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے اللہ کے نبی کہتے ہیں تم میں سے جس نے چھے چیزوں پر عمل کیا میں اس کے جنت کی زمانت لیتا ہوں انشاءاللہ یہ چھے چیزیں ہوں گئیں یہ آلہ کی پیغام ہے میں کہتا ہوں اگر یہ پیغام صرف مسلمان نہیں بلکہ ہر غیر مسلمان عمل کرنا شروع کر دے تو اللہ کی ختم ہے زمین پر امن ہی امن خائم ہو پانچ پوائنٹ جو بچے میں چھے ہو گئے گیارہ میں کے چھے ہو گئے تو بچے کتنے میں نے کیا کہا تھا یہ پانچ وہ پوائنٹ ہے جو آپ میں سے کئیوں کو اپنی مادری زبان میں تو کم سے کم یاد ہے یہ حدیث آپ لوگوں کو کم سے کم اپنی مادری زبان میں یاد ہے اس کا ترجمہ صحیح بخاری جل نمبر ایک حدیث نمبر سات پرانے ایڈیشن میں حدیث نمبر آٹھ نئے ایڈیشن میں راوی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ خانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بول دوں پانچ پوائنٹ بولوں کی نہ بولوں خانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنیال اسلام علا خمس اسلام کی بنیادیں پانچ چیزوں پر ہے یاد ہے ماشاء اللہ تو پھر اب میں بیان کیوں کروں سب کو معلوم ہے نہیں سمجھے یہ بیان کیوں کروں والا معاملہ ہی تو مسلمانوں کو آج یہاں تک پہنچا دیا ہر مسلمان بلا کے میں کیوں بیان کروں اس کے اوپر ایک چھوٹا سا ایک جوک ہے سنا ہوں ایک کھیڑا تھا ایک گاؤں تھا وہاں پر ایک صاحب تھے جو ذرا علم والے تھے تو انہوں نے سمجھا کہ تقوی کا پیمانہ یہ ہے کہ تم اپنے میں عبادت کرو کسی کو برا بھلا مت کرو نہ کسی کو برائی کی بات کرو نہ کسی کو اچھائی کی بات کرو بس اپنے میں خوب علم حاصل کر کے رہ جاؤ وہ گاؤں والوں نے ایک دن ارادہ کیا کہ دیکھو شیخ صاحب یہ کہ انہوں بات کرتے ہی نہیں ہم سے اتنا علم ہے علم کا سمندر ہے بحرال علوم ہے شیخ الحفیث ہے شیخ الاسلام ہے لیکن ہم کو اس سے کچھ فیدہ ہی نہیں ہو رہا ہے ان کو کچھ بھی کرتے ہیں منوا کر ان سے جمعہ کا خدبہ دینے لگاتے ہیں گاؤں والے پہنچ گئے بولے کہ دیکھو شیخ آپ کو جمعہ کا خدبہ دینا بولے نہیں میں تو ناچیز میرا علم کیا ہے میں کیا جانتا ہوں میں کچھ نہیں نہیں شیخ آپ کو دینا ہی دینا ہے بہت ہم کیا لوگوں نے شیخ صاحب بڑی مشکل سے تیار ہو گئے جمعہ کے دن آئے آ کر خدبے کے لئے کھڑے ہو گئے بولے اچھا میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں آپ لوگ جانتے ہیں میں آپ لوگوں کو کیا کہنے والا ہوں آپ سب لوگ بولے شیخ ہم نہیں جانتے ہیں آپ کیا کہنے والے ہیں بولا کہ کیا پیدا ایسی قوم کو کچھ بول کر جو جانتی ہی نہیں ہے میں کیا کہنے والا ہوں میں خود بارے دو ہرے لوگ بولے یہ کیا بات ہوئی بہرحال اگلے جمعہ پھر پکڑ کرنا ہے بولے نہیں نہیں آج تو آپ کو اب اس بار تو دینا ہے کوئی چھتی نہیں ہے آپ کے لئے نہیں نہیں آپ دینا ہی دینا بولے یار قوم کو تو نہیں نہیں شیخ انشاءاللہ یہ ایک ہفتے میں ہم خوبی المحاصل کریں گے آپ آئیے بولے دوسرے جمعہ کو بلائے گئے شیخ صاحب دوسرے جمعہ پھر وہی سوال کیا کیا جانتے ہیں میں کیا کہنے والا ہوں اب بولو لوگوں نے کیا تواب دیا ہوگا شیخ بولے جب معلوم ہے تو ٹائم کیوں کر آپ کروں دیکھے ارے پھر بولے لوگ کیا بات ہے بھائی شیخ تو پھر گھوما دیئے بولے نہیں اس بار تو دینے ہی لگائیں گے کسی طرح تیسرے جمعہ کو پھر بڑی عزت کر کے ان کو پکڑ کر لائے شیخ صاحب تیسرے جمعہ کو بٹھر کر پھر سے وہی سوال دھو رہا ہے کیا جب لوگ جانتے ہیں میں کیا بولنے والا ہوں آدھوں نے کہا نہیں جانتے آدھوں نے کہا آپ جانتے پپلی گوشار ہوگئے آدھے بولے نہیں جانتے آدھے بولے جانتے شیخ صاحب تو شیخی تھے انہوں اور جو گوشار تھے اچھا جو نہیں جانتے جاننے والوں سے گزاری شک ہے وہ نہیں جاننے والوں کو بول دیں یہی مثال رسول مانوں کی ہو گئی ارے اللہ اور اس کے مانے میں کیا بتا ہوں آپ بتا ہوں آرے میرے بھائی تو بتا نہ میرے بڑے بھائی میری بھین تم بتاؤنا جو کچھ معلوم ہے میں نے میں ناشیز میں کیا بتا ہوں ارے ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی اللہ کے نبی نے کیا کہا مدر سے کہا عالم بن کر بات بتا نہیں بولے حافظ بن کر نہیں سرٹیپیٹ لے کر نہیں بلیگو انی ولو آیا میری ایک بات اگر تم کو معلوم ہے دوسرے کو بتا ہوں آپ جانتے ہیں ایک آدمی کو منیمم مسلمان ہونے کے لئے کتنے بات یہ معلوم ہونا پڑتا ہے آپ اگر کہتے ہیں میں مسلمان ہوں آپ کو معلوم ہے آپ کو مسلمان رہنے کم سے کم میں ایک بات معلوم ہونا ہے کی نہیں ہونا ہے کیا ہاں نہیں خالی لا الہ الا اللہ سے نہیں چلتا اس کے بعد کیسے لگا کتنی باتیں ہوں گئی کوئی معبود نہیں سوا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری ہے یا ازززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز دوسروں کو بتاؤ لیں آپ کو کتنے معلوم ہیں وہاں پھر بھی نہیں بتاتے ایک بات اگر تمہیں میری معلوم ہے دوسروں تک پہنچو یہی کام ہم نے چھوڑ دیا اس لیے جوٹے کھاتے پھر رہے ہیں انگریزی میں ایک کہاوت ہے it is not the activeness of the rascals that spoils the society it is the inactiveness of the good people that spoils it یہ بدماشوں کی بدماشی کی وجہ سے خام اور معاشیہ تباہ نہیں ہوتا ہے اچھے لوگوں کی خاموشی کی وجہ سے تباہ ہوتا ہے تم مسلمان ڈہشتغرد ہو جان دیرے بھئے بھئے بھکتو کیا والاں سے کیا آیس کرنا انہیں غلط سمجھ راتے والے گھر میں دا کے جو رل سلڑ دے اے بھاں ائر بول رہے بھائی میں مسلمان ڈہشتغرد نہیں ہوں میں سمجھ لیا ہے پورے دہشت گرد ہے جان سے آواز نہیں آرہی ہے ہے کیا ہے کیا ہم نہ مولے تال تو ہم نے جان لگا کہ بولا نا انہوں پوچھنے سے پہنے بولے تم مسلمان امن پر بڑھ رہے اسلام کو دہشت گردی کہنا کسی کتنی بڑی بے اوکب ہی ہے معلوم کوئی اگر یہ ڈر رہا پانی میرے گھر میں مت لاؤ پانی سے آگ لگ جاتی پانی سے آگ لگتی اسلام سے دہشت گردی نہیں آتی دنیا میں دہشت گردی ختم کرنا ہے اسلام خبول کرو اللہ کی ختم دہشت گردی ختم ہوئے مگر ہم مسلمان ایسے ہو رہے ہیں اسلام خبول کر کے آپس میں ایک دوسرے سے لڑکے مر رہے ہیں غیر مسلم دیکھ کے پریشان ہے یار یہ اسلام امن کا مذہب امن کو ان فرنس بل کر بلا رہے ہیں لیکن یہ خود آپ اس میں اتنا لوڑ رہے ہیں تو لڑکے چھوڑیں گے آپ اس میں ایک دوسرے سے اللہ ماہ اقبال کا ایک شیر سنو اب آپ بولیں گے شاعری کی محفی لے گیا لیکن اللہ کے نبی پسند کرتے تھے اللہ کے نبی نے کہا بعض اشعار میں حکمت ہے اللہ ماہ اقبال اس قوم کے بارے میں کہتے ہیں منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک منفعت نفع کو کہتے ہیں اس قوم کا فیدہ بھی ایک ہے منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک ایک سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک پورے مسلمانوں کے نبی کون ہے پورے مسلمانوں کا دین کیا ہے ایک سب کا نبی دین بھی منفعت ایک ہے منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک ایک سب کا نبی دین بھی قرآن بھی ایک ہر میں پاک بھی ہر میں پاک کیتا ہے قابط اللہ کو جاتے ہیں حج کو آجمہر کو جاتے ہیں حج کو کہا جاتے ہیں سبتر بار بھی گے تو حج نہیں ہوتا ہوتا حج کو کہا جاتے ہیں خالی مسجد نبوئی کا توانس لے کے آگے تو حج ہوتا تو پھر راجمہر کو گئے تو کیسا ہوتا نہیں سمجھے منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک ایک سب کا نبی دین بھی قرآن بھی ایک ہر میں پاک بھی ایک اللہ بھی ایک سب کا اللہ کیا بڑی بات تھی جو ہوتے سب مسلمان بھی ایک اللہ اکبال کہتے ہیں جب سب کچھ ایک ہے تو تم کیوں لڑ کر مر رہے ہو آپس میں کیا بڑی بات تھی جو ہوتے سب مسلمان بھی ایک فرخہ بندی ہے کہیں تو کہیں پر ذاتیں ہیں کہیں فرخوں میں بڑھ گئے تو کہیں ذاتوں میں بڑھ گئے میں شیخ ہوں میں پتھان ہوں میں سید ہوں میں مرزا ہوں کیا بلے اللہ میں اکبال یوں تو تم سید بھی ہو شیخ بھی ہو مرزا بھی ہو پتھان بھی ہو یوں تو تم سجد بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو پتھان بھی ہو